ایک صاحب نے سوال کیا ہے ساحل عدیم صاحب نے گدا کھانے کو بھی حلال کہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں ساحل عدیم صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ مزید میں کلپ ریکارڈ نہیں کرواؤں گا وجہ اس کی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اس پہ کلپ ریکارڈ کروائیں اور انہوں نے آپ کا جواب دیا آپ دوبارہ اس پہ کلپ ریکارڈ کروائیں یہ میرا مزاج بھی نہیں ہے اس طریقے سے جواب پھر جواب الجواب پھر جواب الجواب یہ سلسلہ ہم شروع کر دیں کہ بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے اور اسی کے پیچھے ہم لگے رہے ہیں مقصد میرا جو شروع میں میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا ساحل عدیم صاحب سے گزارش کرنا مقصد تھا ان تک ایک پیغام پہنچانا مقصد تھا اور مجھے ان سے امید تھی اور ابھی بھی مجھے امید ہے اگرچہ انہوں نے میری باتوں کا کوئی ایسا پوزیٹیو جواب نہیں دیا پوزیٹیو جواب اس سنس میں تو دیا کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی تقریر کی اور بہت اٹریکٹیو فلاں 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 اس طرح کی چیزیں تو ظاہر ہے کہ میرے لئے یہ چیز زیادہ میٹر نہیں کرتی کہ آپ میری تعریف کریں کہ بہت اچھی بات کرتا ہے اور اس کا جناب لہجہ بہت اچھا ہے یہ چیزیں اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو بات کہی جاری ہے اس کے اندر جو حدیث میں نے اپنے کلپ کے اندر بتائی کھڑے ہونے کے حوالے سے مثال کے طور پر بہت ساری ایسی حدیثیں میں نے بتائی جس کا مفہوم بہت واضح ہے تو ان سب کو نظر انداز کر کے ایک حدیث کو سامنے رکھ کر باقی سب کو نظر انداز کرنا یہ فقی اعتبار سے شریع اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے اس کی آپ کو کیٹیگرائیزیشن کرنی پڑے گی کہ بھئی پیار کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے محبت میں کھڑا ہونا جائز ہے کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے کسی کے عدب کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے کوئی بڑا آیت اس کے عدب میں کھڑا ہونا جائز ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے عجمی کھڑے ہوتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ عجمیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بیٹھا رہتا تھا اور جو سامنے درباری ہوتے تھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے یعنی ایک شخص بیٹھا ہوئے اور دس لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ میری ایسی تعذیب نہ کرو یا ایسے میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے عجمی اپنے بڑے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں امتصال جس کو حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہے ہیں تنسال عربی میں بت کو کہتے ہیں ایئی تمثل کے بت بن کے اس کے سامنے کھڑے رہے ہیں آپ نے اس سے منع فرمایا تو اس کے دائرے میں لاکر سب کو غسید دینا کہ یہ سب ہی ناجائز ہو گیا تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضرت صحاد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے یہ جو ساری حضرت قعب بن مالک اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان سب کی جو حدیث میں نے سنائی جن سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ حدیث میں تدبیق کیسے ممکن ہوگی ان سب حدیث کو جمع کیسے کیا جائے گا یا تو آپ ان سب جو باقی ساری حدیث ہیں ان سب کو آپ مسترد کر دیں ریجیکٹ کر دیں ایک حدیث کو آپ لے لیں تو ایک حدیث کو لینے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ریزن کوئی وجہ ہونی چاہیے پھر امت کا تعامل پوری امت میں ایک چیز جب تعامل کے ساتھ صحابہ کے دور سے آج تک چلی آ رہی ہو اور اس پر صحابہ کی طرف سے کوئی نکیر نہیں کی گئی ہو اس طرح کہ قیام کی تمام صورتوں کو مسترد کر کے منع کر کے ناجائز قرار دے دیا جائے اس کو شرق قرار دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ قیام صرف اللہ کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو اسلوب ہے یہ قابل قبول نہیں ہوں سکتا اب یہ جو میں نے یہی عرص کی تھی گزارش کی تھی سائل عدیم صاحب سے کہ یہ فقہ آپ کا میدان نہیں ہے تو انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ بھئی میں تو نفسیات سکھا رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی گدے کو حلال کہنا یہ کون سی نفسیات ہیں آپ اگر لوگوں کو نفسیات ہی سکھانا چاہتے ہیں مسلم آئیڈنٹیٹی اور ان کی سائیکالوجی ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نفسیات سکھائیں لیکن نفسیات میں یہ کہاں سے آگے کہ گدے کو آپ نے حلال کر دیا یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنی ڈومین سے نکلتا ہے بعض وقت اس کو احساس نہیں ہوتا لیکن وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے اس کے کاس کو بھی نقصان ہوتا ہے امت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور امت میں مزید اس سے تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے اب دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحوم الحمر الہلیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کا گوش کھانے سے منع فرمایا اب یہ جو حدیث ہے صحیح حدیث ہے حضرت جابر فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خیبر کے موقع پر آپ نے متاسبی منع فرمایا خیبر کے موقع پر آپ نے گدے کا گوش کھانے سے بھی منع فرمایا اس کو حرام قرار دے دیا اب اتنی سریح حدیث ہونے کے بعد اس کو یہ قرار دینا کہ یہ حلال ہے اور فقہ حنفیہ نے اپنی طرف سے اس کو حرام کیا ہوا ہے اب یہ اگر فقہ کے اندر آپ انٹرفیر نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں سوال ہے میرا آیا اس کا تعلق نفسیات سے ہے اگر نفسیات سے نہیں ہے تو کس چپٹر سے ہے یا کس موضوع سے یہ بات تعلق رکھتی ظاہرہ کے فقہ کے مسائل سے تعلق رکھتی ہے اس لئے میری یہ مقرر درخواست ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ نے سوال کی اس کا جواب تو آپ کے سامنے آگیا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ گدہ حلال ہے حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لہذا حرام ہے اور آج تک آپ نے شاید ہی کسی سے بات سنی ہو ایک بات میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں حسن مولانا مناظر حسن گلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ انہوں نے اس کتاب کے آغاز جو آغاز کی ہے نا انہوں نے کتاب کا اس کے آغاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہہ کر میدان میں آتا ہے کہ میں فرقوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ در حقیقت ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے میں نے یہ جو کہا تھا نا کہ سائل عدیم صاحب گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے فالو کریں اور دوسروں کو چھوڑ دیں تو آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا سراحتاً آدمی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا لیکن بعض وقت عمل سے جو اس کا ریزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان سب کو فالو نہ کریں آپ مجھے فالو کریں انہوں نے مولانا مناظر حسن گلانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ لکھی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں کسی افسر کو کسی بڑے کو شکایت لگائے گی کہ آدمی گالیاں بہت دیتا ہے تو اس کو بلائے گیا اس سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں ہمیں شکایت ملی کہ آپ گالیاں بہت دیتے ہیں تو اس نے جناب گالیاں دے دے کر پوچھنا شروع کیا کہ کس فلاں فلاں نے آپ کو یہ بتایا اور کس فلاں فلاں کے بچے نے آپ کو یہ کہا اور کس ایسے کی تیسے نے آپ کو یہ بات کہی کہ میں گالیاں دیتا ہوں تو انہوں نے کہا ہے تو آپ میرے سامنے گالیاں دے رہے ہیں تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنی زبان سے ڈینائے کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں کوئی نیا فرقہ بنا ہوں میں لوگوں کو اپنا فالوور بنا ہوں لیکن پریکٹیکلی اس کا جو ریزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا آپ مجھے فالو کریں اس لیے اور ایک بات جو مجھے بہت زیادہ یہی کھڑے ہونے کے معاملے اس سے جو زیادہ مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ جب بھی بڑوں کا تذکرہ آتا ہے سحیل عدیم صاحب کے سامنے والدین کا سات عزہ کا کالج کی پروفیسر کا مولانا صاحب کا وہ قرآن کی وہ ساری آیات جو کافروں کے بارے میں ہیں وہ ہمارے والدین فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کریم میں کافروں کے آباؤ اجداد کو برا کہا گیا ہے ابو جہل کو برا کہا گیا ابو جہل کے جو مشرقین مکہ تھے ان کے آباؤ اجداد مشرق تھے وہ بتوں کو پوچھتے تھے وہ اللہ کا انکار کرتے تھے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے تو جب ان کو کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھئی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اسی دین کو فالو کریں گے جس پر ہمارے آباؤ اجداد تھے اور ان کے آباؤ اجداد کیا تھے مشرق تھے تو قرآن نے ان کو کہا کہ بھئی ان کے آباؤ اجداد گمراہ تھے وہ مشرق تھے وہ اللہ کے منکر تھے وہ جناب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے وغیرہ 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 یہ برائیاں تھی وہ یہ ساری آیات جمع کر کے فٹ کر رہے ہیں کس پر آج کے والدین پر ساری آیات فٹ کر رہے ہیں کس پر آج کے مولانا صاحب پر ساری آیات فٹ کر رہے ہیں کس پر جناب کالیج کے پروفیسر اور اسکول کے استاد پر تو میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں ان پر فٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس سے کیسے ایکسپشن اپنے آپ کو کیسے استثناء دیں گے یہ جب آگ لگے گی تو یہ پھر آپ تک بھی پہنچے گی یہ جو بے عدوی بے اعترامی والی بات ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ تیز آواز میں بات کرنا غصے میں بات کرنا آپ نے حدیث بھی کوٹ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا عام طرز عمل یہ نہیں تھا آپ کے اپنے مزاج میں جذواتیت ہے تو ٹھیک ہے آپ کے مزاج میں جذواتیت ہے یہی جو ہماری آج کا جو سب سے بڑا علمیہ ہے میں اکثر اپنے شاگردوں سے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے اور یہ علمیہ کسی ایک پرسنالیٹی کو ٹارگٹ کر کے میں نہیں کہہ رہا یہ ایزا ہول ہمارا رویہ بن گیا ہے کہ جو آدمی جس طرح کا مزاج رکھتا ہے وہ قرآن حدیث سے اسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے تو گاؤں دیہات کے رہنے والوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو آدمی دیہات میں رہتا ہے اس کی مزاج میں سختی آ جاتی ہے اب وہ قرآن حدیث کے ہر حکم کو اس انداز میں پیش کرے گا کہ جہاں کوئی سختی کا شدت کا ایلیمنٹ آئے گا وہ کہے گا ہاں یہ اسلام ہے اور جہاں کوئی نرمی کا ایلیمنٹ آئے گا وہ کہے گا نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں شہروں میں رہنے والے لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو حرام قرار دیا جائے شہروں میں رہنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ عورت کے جواب کرنے میں کیا مسئلہ ہے عورت کے بہار نکلنے میں کیا مسئلہ ہے آپ کیوں عورت سے پردہ کرواتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہو جائے اب اگر کوئی شہر کا رہنے والا آدمی ہے وہ قرآن حدیث کو پڑے گا تو وہ چاہے گا کہ نرمی ہی نرمی کرتا چلا جائے جو گاؤں کا رہنے والا ہے وہ قرآن حدیث کو پڑے گا وہ چاہے گا کہ سختی ہی سختی کرتا چلا جائے قرآن کریم اور احادیث کا اگر مطالع کریں ہمیں اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مطابق ڈھالنا ہے قرآن حدیث کو اپنے مزاج پر فٹنی کرنا کہ میرے مزاج میں سختی ہے تو میں یہ کہوں کہ اسلام کا مزاج سختی ہے میرے مزاج میں نرمی ہے تو میں یہ کہوں کہ اسلام کے مزاج میں نرمی ہے جہاں شریعت نے سختی کا حکم دیا اما سختی کی جائے جہاں نرمی کا حکم دیا اما نرمی کی جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو جب فیرون کے پاس بھیجا تو ان کو یہ نصیحت کی کہ فیرون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فیرون سے بڑا اللہ کا دشمن کون ہوگا اور حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے بڑھ کر نیک اور بزرگ اور مصلح کون ہوگا جب حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کو فیرون جیسے اللہ کے دشمن کے سامنے بھی نرمی سے اور دعیانہ لہجے میں حکمت سے پیار سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو آپ کسی مسلمان سے کس طرح سخت لہجے میں بات کر سکتے ہیں اور پھر سخت لہجے میں اس انداز سے بات کرنا اس انداز میں سخت لہجے سے بات کرنا کہ آپ اپنے ہی مسلمان کمیونٹی کے لوگوں کو ہی جناب ان کی بہترامی پر لوگوں کو آمادہ کرنا شروع کر دیں ظاہرہ کے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کو خطوط لکھیں کافر بادشاہوں کو جو حضور نے خطوط لکھیں نہ آپ اگر دیکھیں ان میں بھی حضور نے آداب کا پورا خیال رکھا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو آپ کے جو اس کے الفاظ تھے اس کے شروع میں آپ نے لکھا تھا الہ حرقل عظیم الروم کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حرقل کو ملے عظیم الروم جو روم کا بادشاہ ہے جو روم کا بڑا آدمی ہے اب یہ عظیم الروم محدثین نے اس حدیث کی تشریف میں لکھا ہے کہ آپ نے عظیم الروم کیوں لکھا حرقل کو آپ نے عظیم کیوں قرار دیا بنیادی طور پر اس میں اس بات کا میسج ہے اس بات کا درس ہے اس بات کا پیغام ہے کہ جو آدمی جس رسپیکٹ کا جس عدب کا مستحق ہے وہ رسپیکٹ اور وہ عدب اس کو دیا جائے اور اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے اس طریقے سے اس سے معاملہ کیا جائے ان ساری چیزوں کو بھی اگر سامنے رکھیں تو یہ بھی میری گزارش ہے کہ محض نوجوانوں میں جذباتیت پیدا کرنا اور نوجوانوں کو جذباتی بنانا اور یہ ان کے سامنے باور کرانا کہ جذباتیت ہی سب کچھ ہے دیکھیں یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے آپ کا مزاج ہوگا تو ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مزاج ہے لیکن اب میں اگر نماز کا مسئلہ بھی بتاؤں تو میں جذباتیت کے ساتھ اور غصے میں آکے بتاؤں روزے کے مسائل بھی بتاؤں اس کو تو آپ نے ویسے ہی سائیڈ لائن کیا ہوئے کہ پانچ رکنی دین پانچ رکنی دین میں نے جو دلائل اپنی پچھلے کلپ میں ریکارڈ کروایا تھے ان میں سے کسی کو بھی آپ نے صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرا پوائنٹ آف یو میرا پوائنٹ آف یو نہیں یہ پوری امت کا پوائنٹ آف یو جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں تو ایک سمجھو نقل کرنے والے کی حیثیت رکھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی غلط ہے تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو لے کر اس کو ایڈریس کریں اور بتائیں کہ اس کے اندر یہ یہ غلطی ہیں تو واضح ہوگی اس لیے یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو یہ جو اسلوب ہے نا کہ باقی سب غلط اور میں ٹھیک مولوی بھی غلط والدین بھی غلط کالج کا پروفیسر بھی غلط سب غلط میں ٹھیک ہوں میں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں ٹھیک بتا رہا ہوں اور کالج کے پروفیسر نے مولوی نے اور جناب والدین نے آپ کو جو کچھ بتایا یہ غلط بتایا یہ اسلوب ٹھیک نہیں ہے آپ بتائیں کہ بھئی یہ میرا ڈومین ہے میں آپ کو ان ان چیزوں کے معاملے میں گائیٹ کروں گا سائیکالوجی آپ کی سیٹ کروں گا آپ کی نفسیات سیٹ کروں گا آپ کو صحیح یہ چیزیں بتاؤں گا باقی آپ کسی اور پہ اگر لانتان کرتے ہیں اس کو برا بلا کہتے ہیں اس کو جناب آپ اس کی حیثیت گرانے کی کوشش کرتے ہیں بھئی اسلام نے ہمیں والدین کے عدب کا حکم دیا ہے اسلام نے ہمیں عالم کے عدب کا حکم دیا ہے اور ان سب کی آپ بیعدوی سکھا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا یہ دین کی تعلیم ہیں کیا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ آپ ان سب کی بیعدوی کریں دھائرے کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف کو بھی علمی طریقے سے اچھے طریقے سے اچھے پیرائے میں حکمت کے ساتھ پیار والے طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے تو آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں کہ یہ دلیل ہے یہ دعویٰ ہے میرا یہ اس کی دلیل ہے جو لوگ اس کے خلاف دلیل دیتے ہیں اس کا یہ جواب ہے اور صحیح موقف یہ ہے لہٰذا آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں یہ میری آپ کو دعوت ہے یہ میرا آپ کو پیغام ہے لیکن اس طرح دوسروں پر رد کرنا دوسروں پر نقیر کرنا یہ کوئی اچھا اسلوب نہیں ہے میری ایک بار پھر مقرر گزارش ہے برادرانہ ناسحانہ خیرخواہانہ ایک درد دل کے ساتھ میں اس لیے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرز عمل سے امت میں مزید تفریق پیدا ہوگی اس طرز عمل سے امت میں مزید انتشار پیدا ہوگا یقیناً آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز کامن ملے گی کہ جہاں جہاں امت میں انتشار پیدا ہوا ہے جہاں جہاں امت میں تفریق پیدا ہوئی ہے جہاں جہاں ہڑے بندی اور فرقہ بندی ہوئی ہے اس کی بنیاد ایسی ہی تحریکیں یا ایسی ہی شخصیات بنی ہیں جنہوں نے آ کے اپنے آپ کو سب سے الگ شو کیا اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی برے لوگ تھے برے لوگ اس سنس میں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے وہ بہت زیادہ تحجد گزار بھی تھے وہ دین پر عمل کرنے والے بھی تھے لیکن اپنے بعض ایسے کاموں کی وجہ سے انہوں نے دین کو نقصان پہنچایا آپ پوری امت کو تاریخ اس سے بھری پڑی ہے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اگر اٹھا کر دیکھیں آپ خوارج کو دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے پھر بنو امیہ کے جو حالات ہیں عباسی خلفہ کے جو حالات ہیں اس تاریخ کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو جہاں جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ حکومت کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی ہے حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی ہے حکومت کے خلاف جناب انہوں نے خروج کی ہے مثال کے طور پر آپ خوارج کو لے لیں میں یہ مثال سے بطور مثال دے رہوں کسی پر فٹ کرنا بلکل میرا مقصد نہیں ہے اب خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے تھے اور اعتراض جو تحکیم کا معاملہ تھا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کروائی حضرت علی اور حضرت محابیہ کی تو انہوں نے اس پر اختلاف کھڑا کر دیا ان الحکم اللہ للہ قرآن کی آیت پیش کرتے تھے کہ بھئی معاملہ حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے آپ نے انسانوں کو بڑا بنا کر اس آیت کی خلاف ورزی کی یعنی قرآن کی آیت کوٹ کر کے وہ حضرت علی پر بھی اعتراض کرتے تھے اور اسی آیت کو کوٹ کر کے وہ حضرت محابیہ کو بھی برا بلا کہتے تھے خوارج جو تھے وہ حضرت علی کے بھی دشمن تھے حضرت محابیہ کے بھی دشمن تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھی دشمن تھے جب خوارج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کا حضرت عثمان کے بارے میں کیا موقف ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ میں تو جب وہ زندہ تھے تب بھی ان سے محبت کرتا تھا اب جب دنیا میں نہیں اب بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو خوارج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کلمت حق ارید بحل باطل کہ یہ بات صحیح کرتے ہیں لیکن اس کا جو مفہوم نکالتے ہیں غلط نکالتے ہیں قرآن کی آیت تو ٹھیک ہے ان الحکم اللہ للہ کہ معاملہ حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا لیکن یہ جو آیت پڑھ کے حضرت علی پر فٹ کرتے ہیں یہ غلط فٹ کرتے ہیں یہ آیت پڑھ کے جو حضرت معاویہ پر فٹ کرتے ہیں یہ غلط فٹ کرتے ہیں لہٰذا قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کے محض کسی پر فٹ کر دینا اور اس سے پھر یہ استضلال کرنا کہ یہ اصل دین ہے دیکھیں قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے تو محض قرآن کی آیت سے کسی بات کا معلوم ہونا یہ عام آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو محض قرآن کی آیت پیش کر دینا محض حدیث پیش کر کے اس کو کوٹ کر کے یہ بتانا کہ یہ صحیح حدیث میں لکھاوا ہے یہ قرآن کی آیت میں لکھاوا ہے کیا قرآن کی آیت کا یہی مفہوم امت نے لیا ہے کیا حدیث کا یہی مفہوم امت نے لیا ہے اگر قرآن کی آیت کا یہ مفہوم امت نے نہیں لیا حدیث کا یہ مفہوم امت نے نہیں لیا تو اس کو بطور امت کے تعامل کے یا قرآن حدیث کے مزاج کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس سے مزید تفرقہ اور انتشار پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے